مزیراعظم کی زیرے صدارت افغانستان کی صورتحال پر اجلاس اجلاس میں غزرا اور عسکری حکام نے شرکت کی عمران خان کو افغانستان کی صورتحال پر بیفن دی گئی افغانستان کی صورتحال میں حکومتی اقدامات پر مشاورت کی گئی شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے چلان میں ایک سو سے زائد گواہ نامزد گواہ ایف آئیے کے موقف کی تائید کریں گے ایف آئیے نے منی لانڈرنگ کے تمام دستاویزی شواہد چلان کا حصہ بنائے ایشیای ترقیاتی بینک میں مہگائی کی پیشکوئی حکومت کیلئے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے راہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کہتی ہیں حکومت کے نام معاشی پولیسیوں کی وجہ سے ڈالر انتہائی مہگا ہو چکا ہر معاشی شعبہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے تمام اقتصادی اشارے تنزولی کا شکار ہے وزیر آزم کے راشن پروگرام میں چھانوے لاکھ خاندان ریجسٹرڈ ہو چکے افاقی وزیر اطلاعات و نشریات مواد چودری کہتے ہیں راشن پروگرام میں عوام کی شمولیت کا عمل بھنپور طریقے سے جاری ہے دو کروڑ خاندانوں کو آٹا، دال اور کھی پر تیس فیصد ریاعت ملے گی اسلام آباد سپریم کورٹ میں کریشر پلانٹس کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے سیکیٹری مادنیات خیبر پکتونخواہ کو نوٹیس جاری کر دیا پہاروں کو بلاسٹنگ پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سماعت آئندہ ماہ تک ملتبی آپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر تیس پیسے میں ہی نئی قیمت ایک سو اکیاسی روپے تیس پیسے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دس پیسے کا اضافہ ریکارڈ قیمت ایک سو ستتر روپے اٹھاسی پیسے سے بڑھ کر ایک سو ستتر روپے اٹھانی میں پیسے ہو گئی لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے وارجاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں ڈینگی کے باعث مریض ریپورٹ ہوئے سن میں بھی مزید اکتیس افراد ڈینگی وائرس میں مبتلا ہوئے اور ملک میں کرونا کے وارجاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار افراد جان کی بازی ہار گئے کرونا سے مجموعی امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو تنٹالیس ہو گئی ملک بھر میں تین سو ستر نئے مریض ریپورٹ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ آٹھ دو فیصد ریکارڈ دی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد علی ہنٹنز آپ جان چکے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت افغانستان کی صورتحال اور امن و امان پر اجلاس ہوا اجلاس میں وزراء عسکری حکام نے شرکت کی مشیر خزانہ شکترین وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی شرکت کی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کو افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی افغانستان کی موجودہ صورتحال میں حکومت اقدامات پر مشاورت کی گئی اجلاس میں پاک افغان بورڈر صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ملکی امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس میں بھی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی اور دوسری جانب شہباز شریف فیملی کے خلاف شگر کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کے چلان میں کباریا الیکٹرک سٹور اور پیٹرول پمپس مالکان سمیت دیگر سو سے زائد افراد گواہوں میں نامزد کر دیئے گئے ایف آئیے کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے چلان میں مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے جن کے خلاف سو سے زائد گواہ ایف آئیے کے موقف کی تائید کریں گے گواہوں کی فہرست میں کباریا، ہارڈوئر، ڈرائی فروٹ، سینیٹری، سٹورز مالکان، سکریپ ڈیلر، ڈیری فارم، جنرل سٹور، اکسیجن سیلنڈر، وینٹی لیٹرز، انجینئرز، وکیل، بینکرز، ڈاکٹرز، ایسی سی پی، ایف آئیے کے اہلکار بھی گواہوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے جبکہ رائسٹ ڈیلرز، سینٹرل پارٹس ڈیلر، جولیرز، پروپٹی ڈیلرز کو بھی گواہوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تمام گواہان عدالت کے روبرو ایف آئیے کے موقف کی تائید کریں گے ایف آئیے نے منی لانڈرنگ کے تمام دستاویزی شواہد چلان کا حصہ بنائے ہیں نائب صدر پپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی مہنگائی کی پیشگوئی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے تباہی سرکار مہنگائی کے لیے عالمی قیمتوں کو ذمہ دار ٹھہراتی رہتی ہے شیری رحمان نے کہا کہ علاقائی افرات زر کی عداد و شمار ایک مختلف کہانی سناتے ہیں یہ نوٹس لے کر سمجھاتے ہیں سب ٹھیک ہے پاکستان کی مہنگائی تشویش ناکھت تک 11.5 فیصد جبکہ بھارت میں 4.48 فیصد اور بنگلہ دیش میں 5.7 فیصد ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے کہا ہے کہ اب تک 96 لاکھ خاندان اور دس ہزار سے زائد کریانہ سٹورز وزیر اعظم کے راشن پروگرام میں ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے وزیر اعظم کے راشن پروگرام میں عوام کی شمولیت کا عمل بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اب تک 96 لاکھ خاندان اور 10 ہزار سے زائد کریانہ سٹورز وزیراعظم کے راشن پروگرام میں ریجسٹر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن کی تعداد میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے دو کروڑ خاندانوں کو آٹا دال اور گھی پر تیس فیصد ریایت ملے گی سپریم کورٹ نے ہریپور کے علاقے سورج گلی میں قائم کریشر پلانٹس کی خلاف درخواست پر سیکیٹری مادمیات خیبر پختونخواہ کو نوٹیس جاری کر دیا عدالت نے پہاڑی کے بلاسٹنگ پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی آپ کو بتائیں جسٹریس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی دوران سماعت عدالت نے کمپنی ہیگلرز بیل میں سورج گلی میں واقع کریشر پلانٹس کی محولیاتی معمار پر ریپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ پاور کریشر پلانٹس کے وکیل کے مطابق سورج گلی میں واقع تینوں کریشر پلانٹس محولیاتی میار کے مطابق ہیں مقامی آبادی کے وکیل نے دلائل دیئے کہ کریشر پلانٹس کے باعث مقامی آبادی کے افراد کینسر اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ناظرین اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر تیس پیسے مہنگی ہو گئی جس کے بعد نئی قیمت ایک سو اکیاسی روپے تیس پیسے ہو گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور قیمت ایک سو ستتر روپے اٹھاسی پیسے سے بڑھ کر ایک سو ستتر روپے اٹھانویں پیسے ہو گئی ہے پاکستان سٹوک مارکٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی ہے جس کے باعث سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ملک بھر میں غیر یقینی صورتحال نے رویے پر برے اثرات ڈالے سعودی عرب کی طرف سے ملنے والے اربوں ڈالر کی امداد کے باوجود ملکی کرنسی مسلسل تنزولی کی طرف جا رہی ہے جبکہ ماہرین اور تنزولی کی وجہ سے عالمی مالیتی ادارے کو قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف کی طرف سے آئندہ قسط نہیں مل جاتی یہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی لاہور میں فضائی علودگی میں بہتری نہ سکی شہر میں اوست ائر کوالیٹی انڈیکس 358 تک جا پہنچا علودگی کی سب سے زیادہ تناسب 817 ایک یو آئی مال روڈ پر ریکارڈ کیا گیا گلبرگ میں ائر کوالیٹی انڈیکس 761 جبکہ شملہ پہاڑی اور ملہکہ علاقوں میں ایک یو آئی 760 ریکارڈ کیا گیا جبکہ فضائی علودگی کے باعث سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر سے ڈینگی کے 22 مریض ریپورٹ ہوئے سن میں بھی مزید 31 افراد ڈینگی وارث سے مبتلا ہو چکے ہیں گزشتہ روز لاہور میں 14 فیصل آباد سے دو ملتان گجرانوالا راولپنڈی سرگودہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور شہ پورا سے ڈینگی کا ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا رواز سال پنجاب بھر سے اب تک 26,057 کیسی سامنے آئے جبکہ 158 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں صبح سن میں بھی صورتحال ڈینگی وارث کے حملے جاری ہیں میک میں صحت کی جاری کردہ نئی اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے اکتیس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ناظرین ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار افراد جان کی بازی ہار گئے انسیو سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مجموعی امباد کی تعداد 28,843 ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کے تعداد 9,292 ہے ملک میں 12,893 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں 12,51,778 افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 379 مریض ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 0.82 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے پیپلز پارٹی زلہ بہاولنگر کا وفد طالب ندیم لاشاری اور لادی شاہ کی قیادت میں خانے وال روانہ ہو گیا وفد الیکشن کے دن یونین کونسل نمبر دو کے پولنگ سٹیشنز پر انتظامی خدمات سر انجام دیں گے پیپلز پارٹی زلہ بہاولنگر کے زلعی اور شہری عدیداران پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی حداد پر زلہ ویہاری کے صدر محمود حیات خان، عرف ٹوچی خان اور زلعی جنرل سیکیٹری سید اجاز حسین شاہ کے ہمراہ پولنگ دے پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے سابق ایمین نے ٹوچی خان اور سید اجاز شاہ خانے وال کی انتخابی عمل میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی زلہ بہاولنگر کے وفد میں زلعی جنرل سیکیٹری ایڈوکیٹ تالیم ندیم لاشاری سیٹی صدر سید اظہار الاکازمی سینئر نائب صدر چودری اقبال بدر سیٹی جنرل سیکیٹری ملک وسی مکرم پیپلز یوت بہاولنگر کے صدر فیصل حمید چوہان ایڈوکیٹ پیپلز لیبر بیورو زلہ بہاولنگر کے صدر محمد اجمل خان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ کے زلعی صدر نظیر مسیح بھٹی پیپلز پارٹی تحصیل منچن آباد کے صدر چودری جاوید اقبال تگڑ سیٹی منچن آباد کے صدر ملک فرق مشتاق اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سردار محمد اجمل شامل ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیخ جعفر کی اس ریپورٹ میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس منققت ہوا جس میں محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا کا کہنا تھا کہ ہر ڈوارمنٹ پروجیکٹس میں تخییر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی عوام کی سہولت کے پیش نظر ازلاع کے ہسپتالوں اور طبی مراکز صحت کے زیر تکمیل منصوبوں کو جلد جلد مکمل کیا جائے وزیراعلا نے دور دراز علاقوں کے ہسپتالوں اور مراکز صحت کے تسیب منصوبوں میں مائار اور شفافیت کو ملوز خاطر رکھنے کی یقین دانی کروائی ان کا منزید کہنا تھا کہ جنہ ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں نئے ایمیجنسی بلوک وقت کی اہم ضرورت ہیں جبکہ سرویسز ہسپتال میں مریضوں کے لش کے پیش نظر ایمیجنسی بلوک کی تعمیر اور توسیح کی جائے گی زلحی ہسپتال میں کارڈک وارڈ بننے سے بڑے ہسپتالوں میں لش کم ہو جائے گا بلوچستان کے زلح رکنی میں جدید سولیات سے مزید ہسپتال بنانے کا بھی اندیا دیا رکنی کے سوال ہسپتال میں گائنی اور ایمیجنسی علاج کی سولتے بھی فرام کی جائیں گی مدر اینڈ چائیڈ ہسپتالوں کے مصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت اجلاس میں صبائی وزیر ایسیت ڈاکٹر یاسمین راشد سیکٹری سپیشل ایجیزیشن اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن سیکٹری پرائمنی اینڈ سکینڈری ہلتھ اور دیگر حکام لے شرکت الحمرہ میں عدوی اور ثقافتی نشیست کیا یہ فیض کا دور ہے کا انقاد کیا گیا ڈاکٹر تکی عبدی نے انقلابی شاعر فیض احمد فیض کے فنو شخصیت پر گفتگو کی چیر پرسن الحمرہ منیزہ حاشمی تقریب کی مہمان خصوصی تھی تقریب میں نامور شاعر امجد اسلام امجد نے بھی شرکت کی نظامت کے فرائض سمیرہ خلیل نے ادا کیے نشیست میں سوال و جواب کا بھی سیشن ہوا چیر پرسن منیزہ حاشمی کا کہنا تھا کہ پروگرام کا مقصد نوجوان نسل کو فیض احمد فیض کے کلام سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے اس موقع پر ڈاکٹر تکی عبدی کا کہنا تھا کہ فیض احمد فیض نے دنیا کے مسائل پر ہمیشہ علم بلند کیا فیض کی شاعری میں رونما اور انقلابی خیالات کا بہت خوبصورت انداز ملتا ہے دیٹرسٹ سکول کا میگا ایونٹ دوسرے روز بھی جاری ہے ایم این اے وحید عالم خان اور چیرمن بیت المال لاہور تاہر رشید چودری نے خصوصی شرکت کی دیکھئے یہ ریپورٹ ہامرا آٹھ گیلری میں دیٹرس سکول کی جانب سے میگا ایونٹ دوسرے روز بھی جاری ایم این اے وحید علم خان اور چیئرمن بیت المال لاہور تاہیر رشید چودری کی خصوصی شرکت اس موقع پر فاؤنڈر ٹرسٹی مترمہ سائرہ طاہر اور سی ای او ٹیڈ سر تاہیر یوسف بھی موجود تھے مہمانے گرامی نے فاؤنڈر ٹرسٹی مترمہ سائرہ طاہر اور سی ای او ٹیڈ سناب طاہر یوسف کی موجود کی میں دیٹرس سکول کے سربراہان اساتذہ اور انتظامیہ کے زیر انتظام ہونے والی اس سرگرمی اور طلبہ کے فندکاروں کو بہت سراہا اس موقع پر انہوں نے مختلف سکولوں سے اس ایونٹ میں عصہ لینے والے خصوصی طلبہ کی انعماد کے ذریعہ حوصلہ افضائی کی اور دیٹرس سکول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پروگرام میں اخوت ارگنیزیشن سے ڈاکٹر اظہار حاشمی پروفیسر احمد بلال ڈریکٹر پوسٹ کریجویٹ ڈیسرچ سینٹر آف کریٹیو آرٹس پنجاب یونیورسٹی سیبل جج عثمان تاریخ سیکٹری ٹیوٹا رائے منظور سیند ناصیر میڈم نیلم شیخ ماشاءاللہ جس طرح میں نے دیکھا ہے کلاس فورد کے بچوں میں اور جتنا کام کیا گیا ہے مجھے میں اس بات میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر واقعی میند کی گئی ہے اور وہ میند نظر آ رہی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے جی آپ یہ بڑا اچھا کام ہے جو کیا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے انسان دوست لوگ ہیں جو ٹرسٹ چلاتے ہیں اور اتنے بچوں کو ان کے لیے زندگی کے لیے آگے بڑھنے کے موقع دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ بتائیں وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہر شخص کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہو جائے گا آپ کافی مترک ہے سیاست میں بھی یہ بتائیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ میرا شناختی کارڈ بھی ہیلتھ کارڈ بن گئے نہیں وہ پہلے یہی پروگرام تھا لیکن اب میرا خیال ہے کہ کارڈ ہم دے رہے ہیں جو آپ کو مارچ پورے پنجاب میں مل جائیں گے بلا تفریق اس میں یہ نہیں کہ غریب ہے امیریں سب کو ملے گے پورے پنجاب میں اور اس میں دس لاکھ رپے تک ایک خاندان کو کور ملے گا وہ اپنے خاندان کے جدنے دوسرے میمبرز ہیں ان کو وہ میڈیکل سالتے ہیں اس کو مل سکیں گی اور یہ آپ کسی بھی آسپیٹل سے پرائیویٹ یا سرکاری آسپیٹل سے اپنا علاج کرا سکیں گے یہ پیغام دینا چاہیں گے آج سپیشل بچوں کا عالمی دن بھی ہے اور سکول کی خدمات کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ تو ایک نظام اللہ تعالیٰ کا جس میں کچھ ایسے بچوں کو ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو زندگی کی دور میں ساتھ چلانے کے لیے جو ممکن ہے وہ کریں اور اس میں میرا خیال ہے حکومت کر بھی رہی ہے اور حکومت کو بھی کرنا چاہیے آج میں سمجھ سا ہوں کہ میں ان کے سپیشل کے آیا ہوں یہاں پہ بچوں کی ان کے ان کے دویے پرفارمد انہوں نے اتنے خوبصورت کی ہوئے ہیں اصل میں ہماری پرابلم سسٹم کی یہ ہے کہ تیرے بھی نہیں نگلیکٹیڈ بھی جارے ہیں ان کو انہوں نے اس لیول پہ یہ آرگنائز کرنا دیفنیٹی یہ لوگ انکریج ہوں گے اور انکریج ہوں گے اور آج میں آپ کے اس سینل کی وساکت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جتنے ایک عام لوگ ہیں اتنا ان کو بھی ان کی بھی کنٹریبیشن ہمارے اس معاشرے میں بہت امپورٹنٹ ہے ہر اسپیکٹ سے سر کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے آج کے دن کے والے سے سر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ پلیز اس قسم کے فنشنگز اورگنائز کریں ایسے ہر سکول میں کریں ہر سکول میں گورنمنٹ سپیشل انیشیٹیو لے ان کے لیے کوئی سپیشل سیٹس ہر جگہ ہوں تاکہ ان کو میکسیمائز کسی لحاظ سے کسی جگہ بھی کوئی کمپلیکس نہ ہو اور میں اسی کو موروور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرس سکول کی جو کنٹریبیشن ہے اس کے میں ان کو یہی بتا رہا تھا بھی جو ہمارے ان کے آنر ہیں وہ اتنے ان کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا صلح انسان ہی دے سکتا ہے یہ اللہ تعالی ہی دے گا آپ کو تو میں بہت امبریس ہوں اللہ تعالی ان کو اور اس قسم کے موقع دے اور یہ ایسے قسم میں فنشنگ کریں تاکہ یہ جو ہماری ایک نگلیٹڈ کلاس ہے یہ اس نے نکلے باہر آج کا دن ان کے لیے مختص ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہیرنگ ایمپیڈ والے ہیں کوئی فیزیکل ہیں کوئی مینٹل اس میں ہے ڈیس آرڈر میں لیکن ان سب لوگوں کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے ہمیں اپنے معاشرے کی بھی تربیت کرنی ہے اور ان بچوں کو بھی ایک حوصلہ اور وہ چیزیں دینی ہے تاکہ یہ ایک بہتر زندگی گزاریں اور ڈیپینڈنٹ نہ ہو اپنے آپ کو خود تو یہ اس کا مقصد ہی ہے کہ ٹرس سکول جو کمیونٹی سرویسز میں سب سے آگے ہوتا ہے ہر کام میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹرس سکول نے جب بھی جہاں بھی کوئی بھی کام کیا ہے وہ ہمیشہ ہی ایک اپنے طور پر نمائیہ کام رہا گیا ہے ان کا کام نہ صرف پہلے سوسائٹی کے نارمل بچوں کے لیے تھا بلکہ وہاں کے سپیشل بچوں کے لیے بھی انہوں نے آج آٹھ ایگزیبیشن کا انتخاب کیا جس میں بہت سے سکول کے بچوں نے شمولیت حاصل کی ہے اور ان کا کام ہم سب دیکھ کے آئے ہیں ابھی میں بھی پورا ایگزیبیشن پہ دیکھ کے آئی ہوں بہت امدہ کام ہے اس میں رنگ نمائیہ ہیں زندگی کے رنگ ان کی ہوپ کے رنگ ان کے آگے سے جو پاکستان میں وہ اپنے ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے رنگ بہت زیادہ نمائیہ ہیں ہر پکچر میں ہر ڈسپلی میں اور میری بہت امید ہے اور میری دعا ہے کہ ٹرس سکول آگے بھی اسی طرح ناظرین ایم ڈی واسا سید زہد عزیز اور سی ای او پنجاب پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اتھورٹی کی مشتق کا پریس کنفرنس ہوئی واسا صارفین بھی اب میٹرز کے مطابق بل ادا کریں گے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے دیکھئے کامران علی کی ریپورٹ واسا صارفین بھی اب بل میٹر کے مطابق اطاع کریں گے منصوبہ کی منظوری دے دی گئی ایم ڈی واسا نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ میٹر لگنے کا سب سے پہلا فائدہ صارف کو ہے کیونکہ واسا تین مرلہ کے گھر پر دس ہزار گیلن اور پانچ مرلہ کے گھر پر پندرہ ہزار گیلن اور بیس مرلہ کے گھر پر چالیس ہزار گیلن کا بل وصول کرتی ہے جبکہ صارف اتنا پانی استعمال نہیں کرتے ان کا مزید کہنا تھا کہ دس سال تک اس میٹر کی رپیئر اینڈ منٹیننس کمپنی کرے گی اور اس کے بعد یہ واسا کی ملکیت ہوگی میٹر پاکستان میں ہی بنے گا اور اس سے روزگار میں اضافہ ہوگا کمپنی چھے ماہ میں میٹر لگانے کی پابند ہوگی کیمرامین وسیم کے ساتھ کامران علی کوہ نور نیوز اب آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کریں کہ عارف والا سے کوہ نور نیوز کے ریپورٹر محمد صفدر کھوکھر خالی کے حقیقی سے جا ملے کوہ نور نیوز کی پوری ٹیم محمد صفدر کے اہل خانہ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں محمد صفدر کے انتقال پر سیاسی و سماجی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور مرہوم کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوہ نور کے ریپورٹر مالک محمد صفدر جو کہ خالی کے حقیقی سے جا ملے ہیں کوہ نور نیوز کی پوری ٹیم محمد صفدر کے اہل خانہ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں ناظرین وزیر بلدیات جناب میاں محمود الرشید کی افیف صدیقی کے ہمراہ وحدت روڈ بورڈ کی آفیس آمد وحدت روڈ فیض روڈ بخاری مارکٹ کے معاملات پر گفتگو کی اور فیض روڈ کے نو منتخب بورڈی کو مبارک بات دی آپ کو بتائیں کہ وحدت روڈ بورڈ چودری فیاض کی سروراہی میں تاجروں نے میاں محمود الرشید سے ملاقات کی تاجروں نے وزیر بلدیات کو تجاوزات کے باعث ترپیش مشکلات سے آگاہ کیا ملاقات میں حفیظ صدیقی نصار خان چودری شکل چودری احمد نواز میاں ساکب سمیں تاجروں کی بڑی تعداد موجود تھی تاجروں نے مسلم ٹاؤن سے ریڑی بانوں تھیلوں اور تجاوزات کو ختم کرانے کی اپیل کی اس موقع پر وزیر بلدیات جناب میاں محمود الرشید نے فیض روڈ کی نو منتخب بورڈی کو مبارک بات دی نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز موسیقی